ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بی انڈیان سپائسز فرنس آج میں آپ کے لئے سورت کی بہت ہی فیمز ڈیش سورتی لوچوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے فرنس بہت ہی آسان ہے اور اسے بنانا یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ڈیش ہے سورت کی بہت پاپلر ڈیش ہے اس لئے اس کے سورتی لوچوں کہا جاتا ہے فرنس بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے یہ ایک بار آپ ضرور اپنے گھر میں اسے بنا کر ٹرائے کریے تو چلیے اسے بنانا سچارٹ کرتا ہے تو اسے بنانے کے لئے ایک کپ چنہ ڈال اور ون فورت کپ اڑت ڈال لیں گے ان دونوں ڈالوں کو اچھے سے واش کر کے تین چار پانی سے اور پانی ڈال کے اسے رکھ دیں گے اور ون فورت کپ ہی ہم پوہ لیں گے اسے واش کر کے دونوں چیزوں کو ڈال اور پوہے کو ہم بھگونے رکھ دیں گے چار گھنٹوں کے لئے اور یہ دیکھیں فرنس چار گھنٹے ہو گا ہے یہ اچھے سے بھگ چکے ہیں اب ہم اسے گرائنڈنگ جار میں ڈال دیں گے پوہے کو بھی ہم گرائنڈنگ جار میں ڈال دیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے کھٹا دہیں چار پانچ چمچ ہم اس میں کھٹا دہیں ڈالیں گے اور پانی ڈال کے اس کا بیٹر تیار کر لیں گے یہ دیکھیں فرنس اس طریقے کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے پیٹر کی اب ہم اس بیٹر کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اسے ہم رات بھر کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس میں اچھا سا کھمیر آ جائے اور یہ دیکھیں فرنس اب ہم یہاں پر اسپیشل مسالہ تیار کر لیتا ہے لوچوں کا تو اس کے لیے ایک چمچ کالی میرچ ایک چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ لال میچ پاوڈر اور ایک چمچ بھونے ہوئے جیرے کا پاوڈر ڈال کے اسے اچھے سے میکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں فرنس ہمارا سپیشل لوچوں کا مسالہ بہلکل تیار ہے اب یہ دیکھیں ایک رات تک کہ ہم نے اسے پورا رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں فرنس کتنا اچھا اس میں کھمیر آ چکا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے ہمارے لوچوں کھمیر اس طرح سے کھمیر آ جاتا ہے تو بہت ٹیسٹی لوچوں بنتا ہے تو اب ہم لوچوں کی سپیشل چھٹنی بنا لیتا ہے اس کے لیے ہم لیں گے فریش کورینڈر دھنیا اچھے سے واش کر لیں گے اس میں ڈالیں گے تین چار ہری میرچے اور ڈالیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ آدھا چمچ اور ڈالیں ریو میں ہاں پر فٹانی کی ڈال لگ بگ دو سے تین چمچ ہم اس میں فٹانی کی ڈال ڈال دیں گے اور اگر فرنس آپ کو فٹانی کی ڈال نہیں ڈال لی ہے تو آپ اس میں فافڑا یا گاٹھیا یا سیو وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر فرنس اس میں ڈالیں گے ہم دو چمچ دہی اور اس میں ڈالیں گے ہم نمک سوادہ نصار اور آدھا چمچ جیرہ سب کو پانی ڈال کے اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اور یہ دیکھیں فرنس اب ہمارے بیٹر میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ اور آدھا چمچ ہری میرچی کا پیسٹ اور ایک چمچ ڈالیں گے ہم آئل اور نمک ہم ڈالیں گے سوادہ نصار اور میں ہاں پر ڈال رہی ہوں یلو فوڈ کلر یلو فوڈ کلر میں اس لئے ڈال رہی ہوں کی اگر ہم اس میں ہلڈی کے یوز کریں گے ہلڈی جو ہوتی ہے سوڈے کے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے اور اس کا کلر جو ہے لال ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم یہاں پر فوڈ کلر کا استعمال کر رہا ہے اور پھر فرنس ہم اس میں ڈالیں گے ون فوڈ ٹی سپون بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا سیٹل ڈاؤن ہونے دیں گے پھٹا فٹ مکس کر کے پھٹا فٹ ڈالنہیں دینا ہے ہمیں یہ دیکھیں اچھے مکس کر لیا ہے bubbles جب سیٹل ڈاؤن ہو جائے تب ہم اسے ہماری گریس کی خالی میں ٹھانسفر کریں یہ دیکھیں فرنس یہ ہو چکے ہم نے اسے اچھے سے بھی مکس کر لیا تھا ایک ہے اب ہم اسے ٹھانسفر کر دیں گے گریس کر لیا ہے اوائل سے تھالی کو اور اس میں اسے ٹرانسپر کر دیں گے یہ دیکھئے اور اس کے اوپر سے ہم لال میرچ اور کالی میرچ کو سپرنکل کریں گے لال میرچ اور کالی میرچ ڈال دیں گے پھر ہم نے پانی ڈال کے ایک میں نے یہاں پہ کٹوری رکھ دی تھی سٹینڈ بھی رکھ سکتا ہے میرا سٹینڈ تھوڑا چھوٹا پڑھ رہا تھا میں یہاں پہ کٹوری رکھ دے رہی ہوں پانی اچھا گرم ہو جکا تھا پھر ہمارا جو لوچو کا بیٹر تھا ہم نے جو ڈھالی میں ڈال کے رکھتا ہے وہ ڈال کے اسے رکھ دیں گے اور دس منٹ تک کے پکانے ہیں دس منٹ بات یہ پکے بلکل ریڈ ہو جائیں گا اور یہ دیکھئے دس منٹ ہو چکے اور ہمارا لوچو پکے بلکل ریڈ ہے اب ہم اسے نکال لیں گے فرنس یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے ہمارا لوچو اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرنے کے لیے سرف کرنے کے لیے اسے اس طرح سے نکال کر ہے یہ دیکھئے اسی طرح سے نکالے جاتا ہے لوچو کو اور پھر ہم اسے سرف کر لیں گے یہ دیکھے رہا ہے اس کے پر ڈالیں گے ہمارا جو لوچو کا سپیشل ہم نے مسالہ بنا کے رکھا تھا وہ مسالہ ڈال دیں گے اور اس کے پر ڈالیں گے ایک چمچ آئل اور پھر ہم اس کے پر ڈالیں گے باریک والی جو سیاؤں آتا ہے وہ ڈال ڈالیں گے اور ڈالیں گے فریش باریکٹا ہوا ہرہ دھانیا ہرہ دھانیا ڈال دیں گے اور پھر جو ہم نے چٹنی بنا کر رکھی تھی ہماری لوچو کی سپیشل چٹنی وہ ڈال دیں گے اور یہ دیکھے فرنڈز ہمارا لوچو بلکل ریڈی ہے گرما گرم کھانے کے لیے آپ اسے سرف کریے اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کریے اپنے مہمانوں کو دیجئے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے فرنڈز سورت کی بہت زیادہ پوپلر ریسپی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کریے ایک بار ضرور اسے اپنے گھر میں ٹرائے کریے سورتی لوچو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے فرنڈز اور فرنڈز اگر اپنے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن پریس کریے ویڈیو کو لائک کرنا مات بھولنا تھنکس فور واشنگ